دوستو آپ میتھی کے بارے میں ضرور جانتے ہوں گے اسے میتھی کا بھی کہتے ہیں اور میتھی کا استعمال ہر گھر میں ہوتا ہے کیا آپ جانتے ہیں میتھی کا اپیوگ اوشدی کے روح میں بھی کیا جاتا ہے کہتے ہیں نا کہ ہر وہ چیز جس کا سوا تھوڑا سا کڑوا ہوتا ہے اور جیب کو پسند نہیں آتا وہ ہماری صحت کے لیے کافی فائدہ من ہوتی ہے جیسے کریلا نیم آدھی ان میں سے ایک ہے میتھی دانا دوستو میتھی ہر گھر میں بڑی آسانی سے ملنے والا مسالہ ہے جس کا استعمال کھانے کا سواد بڑھانے کے لیے کیا جاتا ہے لیکن آپ کو بتا دیں کہ میتھی کوئی معمولی مسالہ نہیں ہے بلکہ اوشدی اور گھڑوں اور دھیر سارے نیوٹریئنٹ سے بھرپور ہوتی ہے چلیے بات کہتے ہیں میتھی دانا کن کن چیزوں میں فائدہ دے سکتی ہے دوستو شریر کے ہر طرح کے درد کو یہ دور کرتا ہے میتھی کا سیون کرنے سے شریر میں ہونے والے کئی طرح کے درد سے رہت ملتی ہے بار بار بھوک لگنے کی سمسیہ دور ہوتی ہے انٹی اوکسیڈنٹ اور انٹی انفلمیٹری سے بھرپور ہوتی ہے اور میتھی شریر کے لیے بہت فائدہ من ہوتی ہے دوستو ویسے تو آپ میتھی کو پاورڈر بنا کر بھی یوز کر سکتے ہیں اور بھی طریقے ہیں جسے کہ میتھی کی چائے بنا سکتے ہیں میتھی کو انکورٹ کر کے کھا سکتے ہیں یا پھر شہد کے ساتھ سیدھے بھی لے سکتے ہیں اس کے علاوہ میتھی کے فائدے سے دوستو بالوں کا جھڑنا روکا جا سکتا ہے صرف آپ کو کیا کرنا ہے ایک سے دو چمچ میتھی کے دانوں کو رات بھر کے لیے بھی گو دیجئے اسے صبح پیس کر بالوں کی جڑوں میں لگائیے ایک گھنٹے بعد بالوں کی جڑوں کو دھولیجئے اور ہفتے میں دو سے تین بار بالوں کا گرنا ختم ہو جاتا ہے اگر آپ اس طرح سے یوز کرتے ہیں دوستو میتھی کے بیج کبز دور کرنے میں کافی لابکاری ہوتا ہے میتھی چندسور کلونجی اور اجوائن کا روزانہ سیون کریں اس سے گے سمندی روک پیٹ میں درد بھوک کی کمی بیٹ کا فولنا پیٹ درد اور کمر درد جیسے روگوں میں آپ کو لاب ملتا ہے دوستو اُلٹی کی پریشانی میں بھی میتھی کے اوشدی گنوں سے لاب ملتا ہے اور بار بار اُلٹی سے جو پریشان لوگ رہتے ہیں میتھی کے بیجوں کا پاورڈر بنا کر سیون کریے اس سے آپ کی اُلٹی بھی بند ہو جاتی ہے دوستو میتھی کا نیامیت سیون کرنے سے خون میں چینی کی ماترہ نیانتریت رہتی ہے یعنی کی کنٹرول رہتی ہے ایک چمچ میتھی کے دانوں کا پاورڈر بنا لیجئے اور صبح کھالی پیٹ گنگور پانی کے ساتھ اس کا استعمال کریں اور اس کے علاوہ آپ میتھی کے دانوں کا روزانہ رات میں بھیگو کر رکھ دیجئے اور صبح کھالی پر چبا چبا کر کھائیے اور اوپر سے میتھی دانے کا پانی بھی آپ پی سکتے ہیں تو اس سے آپ کو کافی زیادہ فائدہ ہوگا بلڈ شگر جو ہے آپ کا وہ کنٹرول رہے گا میتھی کو دوست آپ کو کس طرح سے استعمال کرنا ہے یہ کہ آپ دانوں کا استعمال کرتے ہیں تو آپ کارڈوں کا بھی استعمال کر سکتے ہیں پاورڈر بنا کر بھی آپ اسے لے سکتے ہیں دوستو یہ ضرور نہیں ہے کہ میتھی کا سیون سب کے لیے فائدہ مند ہو کچھ لوگوں کو اس سے نقصان بھی ہوتا ہے خاصتہ ہو سے جو لوگ بلڈ شگر اور ڈائیویٹیز کے مریض ہیں انہیں اس کا سیون ساؤدھانی سے کرنا چاہیے کیونکہ یہ شگر کی اس طرح کو پربھاویت کرتا ہے دوستو کئی بار میتھی دانہ کھانے سے توچہ سمندی سمسیائیں بھی ہو سکتی ہیں توچہ پر سوجن درجے سی پاولم آپ کو ہو سکتی ہے اسی لیے اس کی ماترہ کا وشش تھیان رکھیں دوستو میتھی دانہ کی جو تاثیر ہوتی ہے وہ گرم ہوتی ہے گرم ہونے کے قارن مودھ سمندی سمسیائیں آ سکتی ہیں جیسے کی پیشاب میں جلن ہونا یا پھر رک رک کر آنا اس لیے اس سمسل سے بچنے کے لیے اس کا پریوجہ آپ سو سمجھ کر کریں سو دوستو میں امید کرتی ہوں آج کا جو ویڈیو ہے آپ اچھے سے سمجھ گئے ہوں گے آپ کو پسند بھی آیا ہوگا تو لائک شیئر کمنٹ کرنا نہ بھولیں چینل پر آپ ہمارے بنے رہنے کے لیے سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کو پریس کر دیں جس سے کیا آنے والے ہر ایک نیو ویڈیو کا اپ ڈیٹ آپ کو ٹائم ٹو ٹائم ملتا رہے آج کے لیے اتنا ہی تھانک یو